محترمہ دینہ جنہ جن کا نام ایک وقت میں دینہ وادیہ تھا کیونکہ ان کے شہر جو ہیں ان کی فیملی وادیہ تھی پھر بعد میں ان کی ڈیورس شاید ہو گئی تھی اور لیکن یہ کہ دینہ جنہ ہمارے لئے تھے وہ دینہ جنہ ہیں ان کا انتقال جو ہے دو نومبر کو ہوا اسی مہینے کے بلکل شروع میں سٹارٹ میں نیو یورک میں ان کا انتقال ہوا نیو یورک میں ان کا انتقال ہوا اس کی ٹھیک اگلے دن یعنی جمعہ کو ان کی تتفین تھی تتفین بھی جو ہے وہ نیو یورک میں ہوئی ہے جو ان کا فیونرل ہے جو جنازہ ہے وہ بھی امریکہ میں ہوا نیو یورک سٹی کے اندر ہوا ہے ہم نے بلکل پاکستان میں سب نے بلکل ایک یعنی اس دن جب ان کی وفات ہوئی تو سب نے یعنی بشمول صدر پاکستان وزیراعظم ہماری منسٹری اف فرن افیرز سب نے بیانہ جاری کیے اور ان کو الودا کا تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کافی نہیں تھا ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ ان کی تتفین پہ تتفین کیونکہ کسی اور ملک میں ہوئی تھی تو کوئی علامتی شرکت ہوتی اس طرح کی اس نویت کی کہ کہا جا سکتا کہ ریاست جو ہے پاکستان کی وہ شریک ہوئی ہے ان کے تتفین میں یا ان کے جنازے میں اور یہ بہت اہم ہوتا ہے قوموں کی زندگیوں کے اندر یہ سب کرتے ہیں یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دیکھیں نہیں ہوا تو ابھی کسی کو نہیں پتا کوئی ایسی بات نہیں ہے محترمہ دینہ جنہ کی تتفین ہو گئی ٹھیک ہے نائنٹی ایٹ تقریباً سو سال کی ان کی عمر تھی آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ قائد عظم کی جو واحد اولاد اور واحد بیٹی تھی ان کی جو یومِ ولادت ہے وہ وہی ہے جو پاکستان کی یومِ ولادت ہے چودہ اگست پیدا ہوئی تھی محترمہ دینہ جنہ اور وہ پیدا ہوئی تھی اٹھائیس سال پاکستان بننے سے پہلے یعنی اٹھائیس سال پاکستان بننے سے پہلے محترمہ دینہ جنہ پیدا ہوئی تھی اور اٹھائیس سال بعد پاکستان پیدا ہوا سٹینلی ولپرڈ جنہوں نے جنہ آف پاکستان کتاب لکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ قائد عظم نے دو عظیم چیزیں پیدا کی چودہ اگست کو ایک ان کی بیٹی اپنی ان کی اولاد ایکی واحد اولاد اور ایک پاکستان اور دونوں چودہ اگست کو تو ہمیں عزازی شرکت کرنی چاہیے تھی ان کے جو مراسم ہوتے ہیں تدفین کے یا جنازے کے نیوئرک میں ہونا چاہیے تھا اور یہ قومیں کرتی ہیں اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ کرنا کیونکہ آپ اون کرتے ہیں اپنی کلچر کو اپنی ہسٹری کو میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں آج سے ٹھیک دو سال پہلے ترکی کے کوئی نو سو سال پہلے عثمانی بادشاہ خلیفت المسلمین سلیمان قانونی جن کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سلیمان قانونی جو ہے ان اس وقت جو ہے شام ترکی کا حصہ یا خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا تو ان کی جو تدفین ہوئی تھی وہ اس وقت جو ان کا مزار ہے سلیمان شاہ بادشاہ خلیفت المسلمین سلیمان قانونی کا وہ شام میں ہے ترکی میں نہیں ہے تو جب شام کے اندر ابھی یہ جو خانہ جنگی ہوئی ہے جب خانہ جنگی ہوئی اور خچہ ہوا کہ دائش وہ گھس کے سلیمان قانونی کے مزار کو توڑ پھوڑ دیں گے یا ختم کر دیں گے یا بم سے اڑا دیں گے تو آپ کا پتہ ہے ترکی نے کیا کیا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ترکی نے کیا کیا نو سو سال پہلے مرنے والے عثمانی بادشاہ خلیفت المسلمین اس وقت جو ترکی کی فوج ہے وہ دستے ٹینک بشمول ٹینکز کے وہ ترکی کے بارڈر سے نکلے شام کے اندر داخل ہوئے یہ تصاویر دیکھیں آپ کیا حولناک مناظر ہیں اس تصاویر میں یہ ٹینکز جو ہیں تباہ شدہ جو شہر ہیں اور گاؤں ہیں شام کے وہاں سے گزر رہے ہیں سیریا کے ان ٹاؤن سے ان گاؤں سے ان ویلیجز سے گزر رہے ہیں اور کہاں پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں اس خوبصورت مزار پہ جو شاہ سلیمان قانونی کا ہے یہ دو سال پرانی بات ہے وہاں پہنچ کے اور وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس خالی جگہ کے اوپر جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن صبح شام یہ چاک و چوبن دستے ترکی کی فوج کے خلیفت المسلمین شاہ سلیمان قانونی کے مزار پہ کھڑے ہوتے ہیں ابھی بھی کھڑے ہیں اس وقت بھی کھڑے ہیں کیوں کیا پڑتی کیا فرق پڑتا اگر ترکی جو ہے وہ اپنی فوج نہ بھیجتا اُڑا دیتے ہیں نو سو سال پرانی تدفین ہوئی بھی شاہ سلیمان قانونی کی کس نے پوچھنا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن نہیں یہ قوموں کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہمارا ایک رشتہ ہے ہمیں بھی ہم تو خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی فوج جو ہے یا ہم اپنی فوج یا کوئی کسی کو بیجتے نیو یورک اس تدفین میں جو محترمہ دینہ جنہ کی تدفین ہوئی وہاں پہ لیکن ایک ہماری علامتی شرکت ہونی چاہیی تھی ریاست کی جو کہ ہوئی ہم نے سب نے یہاں پہ سٹیٹمنٹس جاری کی ہے فورم انڈسٹری نے کیا صدر وزیراعظم نے کیے لیکن یہ کافی نہیں تھا ہمیں دنیا کو دکھانا چاہیے تھا کہ ہم بڑا سیریسلی لیتے ہیں اس چیز کو لیکن ہم نہیں لیتے ہیں انفورچنیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ تیس سال گزرے تھے قاجعظم کی وفات کے بعد تیس سال بعد جا کے مزار قائد کراچی میں بناتا تیس سال بعد جا کے مزار قائد بناتا اور اجار تھا وہ جگہ جو ہے پھر بھی اجار رہی پچاس سال تک وہ جگہ اجار رہی جنرل پرویز مشرف کے دور میں جا کے مزار قائد کی ایک خوبصورت پارک بنایا گیا